بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر زاہد اور ڈاکٹر زارہ شو میں سب کو خوش آمدے آج میں حاضر ہو گئی ام ساری وعدہ کر کے پچھلی دفعہ نہیں آ سکی تھی اس لئے آئندہ میں نے وعدہ ہی نہیں کرنا کوشش کیا کروں گی یہ پروگرم جو ہے سپانسر کیا ہے حلال وائٹمینز ہیں امریکہ میں دستیاب ہیں اور بہت زبردست وائٹمینز ہیں سب کو لینے چاہیے ہیں آج ہمارے پاس اتنے سارے ماشاءاللہ ملٹی سپیشلٹیز اتنے سارے ڈاکٹرز جمع ہیں جن کا تعریف جو ہیں ڈاکٹر زاہد کرائے گئے اسلام علیکم ناظرین پشلی دفعہ اکیرہ میں ہینڈل کر رہا تھا شو کو ڈاکٹر زارہ وعدہ کر کے نہیں آئی تھی انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے لیکن مجبوری آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر کی زندگی میں کس طرف مصرفیت کہاں کا لے جاتی ہے آپ کو بہت صورت آج ہم نے کوشش کی کہ ڈھیر سارے اپنے دوست اور ڈاکٹر کا پھورا گلدستہ آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ اپنے سوالات کھل کے کریں اور آپ کے سوالوں کے مختلف سپیشلٹی کے لوگوں سے ہم جواب دلائیں تو میں اپنے آج کے جو پینل ہے اس کی انٹرڈکشن کراتا ہوں میرے دائیں ہاتھ پہ ایکسٹریم اینڈ پہ جو بیٹھے ہیں ڈاکٹر تاسیر چیما علامہ اقبال میڈیکل کالج کے گریجویٹ ہے اور انٹرنسٹ ہے انٹرنل میڈیسن کی پریکٹس کرتے ہیں ان کے ساتھ میرے پہلے نام کے ہمنام ڈاکٹر زاہد منیر چوہان بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب ویسکولر سرجن ہے جنرل سرجن ہے اور اپسٹیڈ نیویورک میں پریکٹس کرتے ہیں ہم دونوں کو آپ جانتے ہیں میرے لیفٹ سائٹ پہ ہمارے بزرگ ہمارے دوست ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر آرکھ قریشی تشریف فرمایا ڈاکٹر صاحب ریڈیولوجسٹ ہیں اور اپسٹیڈ نیویورک میں پریکٹس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ میرے ہمپیشہ پیتھولوجسٹ ہیں ڈاکٹر آمیر اکمل ڈاکٹر صاحب جہر نیو جرزی میں پریکٹس کرتے ہیں تو ناظرین آج آپ لوگوں کو ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ایسے زبردست گروپ سے انٹرڈیوز کرائیں جو کہ اپنا کے حوالے سے بھی جانے پہچانے جاتے ہیں اپنے اپنے فیڈ میں بھی مہارت رکھتے ہیں اور آپ کے تمام سوالات جو ہیں میڈیسن سے ریلیٹیڈ مختلف شعبوں کے وہ آپ کو جواب دی لیں گے تو ویلکم تو در شو زارہ جی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انٹرنل میڈیسن سے سٹارٹ کرتے ہیں جسے جو پویسٹنز ہمیں آتے ہیں پروگرام میں بے شمار پویسٹنز آتے ہیں پریونٹیو میڈیسن کی بات کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈاؤٹس اب کوئی آدمی یا عورت آتی ہے چالیس سال کی تو آپ اس کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں ایک ویل ویومن ایکزام یا صرف ایسے کوئی بیماری نہیں ہے خاص کوئی سمٹم نہیں لے کر آئے آپ کے پاس آئے ہیں جی ہمیں چیک کر دیں تو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں اور کیا ٹیسٹ کرتے ہیں یا اس ایج میں کیا کرنا چاہیے ہیں جنرلی فورٹی ایرز اول جو ہیں کوئی فیملی ہسٹری ہو کسی قسم کی کوئی ہارٹ ڈیزیز کی ڈائیابیٹیز کی یا کولیسٹرول کی اس طرح کی کوئی یا کینسر کی کوئی ہسٹری ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ محتاط رہنا چاہیے اور اپنے بنیادی ٹیسٹ جو ہے جیسے آپ کی کیمسٹری لیبز ہیں اور جو بلڈ گلوکوز ہے اس طرح کی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں سپوز ان کو کوئی ہسٹری نہیں ہے اور بکل ٹھک ٹھاک لوگ ہیں تو آپ کوئی پریونٹیو میڈیسن کے طور پر ایز ریگلر ورک اپ کراتے ہیں ان کا بلڈ ورک کوئی بنیادی طور پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کا کیمسٹری پینل جو ہے وہ کروانے اور اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا اگر کوئی اب نارمیلیٹی ہے تو فردر آپ اس پہ جا کے تو ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں یا ریکمینڈیشن جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں آپ ان کا تھائرویڈ ان کا ڈائیوٹی ان کا بلڈ پریشر یہ چیزیں ضرور چیک کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی کمپلیٹ پہلے جو ہے نا وہ ہسٹری اور فیزیکل اگر میں اس کو کہوں کہ پچاس سال کا کوئی آدمی آگیا تو اس میں کیا فرق پڑے گا کوئی ٹیسٹنگ آپ آؤٹ آف دو وے جا کے آرڈر کریں گے ہاں جی ہے کہ پچاس سال سے پھر آگے یہ ہے کہ آپ کی کولوریکٹل کینسر کی سکریننگ جو ہے جو بہت زیادہ امپارڈنٹ ہے کولوناسکپی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور پچھتر سال تک جو ہے نا وہ آپ ریگولر انٹرول کے ساتھ کرواتے ہیں اور اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آگے ضرورت ہے آگے جانے کی نہیں لیکن یوزولی پچھتر سال کے بعد جانا وہ ضرورت نہیں پڑتی ہے چالیس سال کے عمر میں میموگرامز اور پچاس سال میں کولوریکٹل سکریننگ ہونی چاہیے کیونکہ کولوریکٹل کینسر بہت زیادہ اس کی پریولنس ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے تو یہ یہاں آپ نے میموگرام کا ذکر کیا ہمارے ساتھ ریڈیالوجس بیٹھیں جو آپ بتائیے کہ جو میموگرام کی سومر میں شروع کرتے ہیں اور ان کے جو ہے آپ اس کو فالو اپ ایڈیٹر سال سے کرتے ہیں کیا فرمائیں گے ہمارے ناظرین کی سمجھ کے لئے کہ کب شروع کرنا چاہیے کیا ویلیو ہے میموگرام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا question بہت valid ہے اور بہت important ہے کیونکہ ہماری جو بہنیں اس وقت سن رہی ہیں یہ چیزیں ان کے لئے یہ critical ہے کہ وہ اپنی ہلتھ کی خود انچارج بنیں they have to really take responsibility of their health تو اس میں بہت چیزوں کے علاوہ بہت باتیں کر سکتے ہیں ان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے ڈائیک ٹھیک ہونی چاہیے کیونکہ prevention is the key اور اگر prevention ہو جائے گی ان کو ہماری ضرورت نہیں پڑے گی which is what we want for اور ہماری جو بہنیں ہیں اور بھی لوگوں کے لئے آپ کا جو ڈائریکٹ اس کا جواب وہ یہ ہے کہ variation ہے کہ 40 سے start کیا جائے یا 45 years سے پہلے ہر دو سال کے بعد اس کے بعد پھر as you grow older one year لیکن important part میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جس طرح mammogram جو جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ان کی جو رپورٹ ہے وہ انٹرنیٹ پہ پیشنٹ کے پورٹل پہ available ہو رہی ہیں آپ اپنی life کے انچارج بنیں اپنی رپورٹ دیکھیں جو younger ہیں like 40's کی age میں ہیں یا 45 میں ہیں تو وہ breast کی density زیادہ ہوتی ہے اور آپ جتنا بھی اچھی machine سے mammogram کریں گے آپ کو نظر نہیں آسکتے سارے cancer وہ ایسے یہ ہے کہ آپ شورج کو دیکھ رہے ہیں بادل کے through تو آپ کو نہیں پتا لگتا وہ کہاں ہے تو اس میں یہ ہے کہ اب by law بن چکا ہے کہ breast کی density 1,2,3,4 ہم رپورٹ میں بتاتے ہیں اگر 3 یا 4 ہو تو پھر ان کو اپنے ڈاکٹر سے insist کرنا چاہیے کہ میرا کچھ اور کر دیں ultrasound is a cheap exam اس میں radiation نہیں ہے تو وہ اگر وہ اپنے ڈاکٹر کو کہتے رہیں گے وہ کر دیں گے order ورنہ وہ نہیں کریں گے تو آپ کا بڑا valid point ہے کہ آپ کو ضرور ultrasound کروانا چاہیے میں پرسنلی اگر میری کوئی اپنی بہن یا رشتے دار ہیں تو میں یا والدہ یا بچی میں کو کہوں گا آپ ضرور ultrasound کروانا دونوں کام کروائیں میموگرام بھی کروائیں میموگرام دیو ہے وہ basic screening ہے ultrasound اس کے بعد ایک targeted ہوتا ہے اور ایک یہ ہے کہ اگر ڈنسٹری میں نظری کچھ نہیں آرہا تو پھر ultrasound will pick up آپ کہہ رہے ہیں کہ ینگر پیشنٹ کے بریسٹ جوتے ہیں ڈنس ہوتے ہیں تو ان کو ultrasound یوشلی اور اس کے بعد 35 سال کے بعد میموگرام کہہ دیتے ہیں اگر انشورننس کور کرتی ہے تو آج کل 1 in 8 بریسٹ کینسر ہے تو آپ 35 میں آدمی کھرا لیں ورنہ 40 سال سے آن ورد تو ساری عورتوں کو ضرور میموگرام کھنا چاہیے اس میں ایک اور چیز بڑے امپورنٹ میں اپنے ناظرین کو بیدا تھی جاؤوں کہ جب ہی بریسٹ کا ضرور کریں کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا once in a month after periods ہر عورت کو چاہیے بریسٹ کو پلپیٹ کر دیکھیں اگر کوئی اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی بریسٹ کی کیسے اس کی فیل کیا ہے تاکہ اگر کوئی نئی چیز ہو آپ کمپیر کر سکیں اپنے ڈاکٹر کے پاس جا سکیں پرائمیری کیا یا گانکولجز کے پاس وہ آگے سے سکیں جیسے پہلے میں مجھے پرسجن ساتھ آپ کا ایک سوال سر جی سے پہلے میں کال لے لیں کال لے لیں پھر سر جان ساتھ ہمارے ایک پروگرم کا فارمیٹ ہے کہ ہمارے ناظرین ہیں وہ لائے کال کرتے ہیں تاکہ ان کے سوال کو جواب دیا جا سکے ہمارے سادن جی فرید ریندھا سابہ بالٹمور سے سلام علیکم ڈاکٹر سابہ سلام علیکم ڈاکٹر سابہ اور آپ کے پاس اتنے اچھے سارے سرجن بیٹھے میں لگ رہا ہے آج ہم کسی کی سرجری کرنی ہے اور یہ عاطف قریشی صاحب عارف قریش صاحب عارف قریش صاحب بہت شکریہ رنوا صاحب آپ کو سوال فرمائیے سوال فرمائیے آپ سوال فرمائیے آج اپنا سوال فرمائیے آج اپنا سوال فرمائیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی یاد آفریکہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہم سرجری کی طرف آ رہے تھے تو آپ آپ کی ایکسپیرنس میں میں کافی زیادہ بریس سرجن کے پاس بھیج دیتی ہوں میرے پاس کوئی بھی ایسا پیشنٹ آئے کہ مجھے کچھ پلپیٹ ہو رہا ہے اگر نہ بھی فیل ہو تو اس بیری امپورٹنٹ کے وہ فردر ٹیسٹنگ کے لئے بھیج دیں آپ جنرل سرجری بھی کرتے ہیں ویسکولر سرجری بھی کرتے ہیں تو آپ کے پاس بھی کوئی پیشنٹ ایسے آتے ہیں کہ اگزام کے دوران آپ کو انسیڈنٹل کوئی فائنڈنگ مل جائے کسی کینسر کی یا ایسے سرجری میں کسی بھی جسم کے حصے کی اس میں جو کیونکہ بریس کینسر بریس کے اوپر بات ہو رہی تھی تو اس میں جو میری ریکمینڈیشن وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو پیلپیبل ابنامیلیٹی کسی بھی پیشنٹ کی اگر کوئی بریس لمپ انہوں نے خود فیل کیا ہے یا کہ ڈاکٹر نے دیکھا ہے تو اس کی بائیابسی جو ہے نا وہ ضرور ہونی چاہیے بائیابسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی تھوڑی سی اس میں سے ٹیشو نکال کے پتھالوجس کو بھیجیں کہ بھئی دیکھیں کہ یہ بنائن ہے یا کہ اس میں کوئی ملنگنسی یا کینسر ہے تو بائیابسی کے مختلف طریقے ہیں اس میں الٹرا ساونڈ گائیڈڈ نیڈل بائیابسی جو ہے وہ بہت کامن ہے اس میں تھوڑی سی لوکل انیسٹیزیا کے ساتھ آپ دیکھ وہ نیڈل ڈال کے جو لمپ ہے جہاں پہ اس میں سے ٹیشو لے رہتے ہیں اور یا میموگرام کے ساتھ سٹریو ٹیکٹک گائیڈڈ بائیابسی جو ہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں تو یہ سارے اوٹ پیشن پروسیجن ہیں اس میں آپ چھوٹی سی انسین لگا کے یا نیڈل ڈال کے ٹیشو نکال کے پتھالا جس کو بھیج دیں اس میں آپریٹنگ روم میں نہیں جانا پڑتا پیشنٹ کو بیوشی نہیں کرنے پڑتا بلکل سمپل سی پریسیجور تو یہ جو ہے ارلی ڈیٹیکشن جو ہے بریس کینسر کا فرس ٹیپ آپ بتائیں آپ ویسلز کو ٹریٹ کرتے ہیں پورے جسم کے اندر تو اس کی پیشن کے لیے آپ پیشنٹ کو کیا کہتے ہیں دیکھیں ڈیزیج تو ہو گئی بات کی بات ہے لیکن اگر کوئی آپ اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پیوینٹیو میڈیسن کی تو ان کو آپ کیا کہتے ہیں اس میں جو بلوڈ ویسل کی جو پیوینٹیو جو ترم جو ہم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں ہوا ہے آرٹری اور سکلوروسس ہارڈننگ آو دی آرٹری جا کے جو جس میں پلیک بیلڈ اپ کرتے ہیں اس میں فائیو بیسک جو چیزیں ہیں جن کو ہم ڈسکاس کرتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ یا رسک فیکٹر جن کو کہہ لیتے ہیں سموکنگ is number top اور اس کے بعد ڈائیبیٹیز کی ہیٹری ہائی بلڈ پریشر کی ہیٹری ہائی کولیسٹرول کی ہیٹری اور ایک آپ کی وہ جنیٹکس سموکنگ is پروینٹیبل لائف سٹائل حیبت ہے گوڈ کنٹرول اور ڈائیبیٹیز ہائی کولیسٹرول ہائی کولیسٹرول میں جو بھی ڈائیٹ فری چینجز یا موڈیفکیشنز بہت زوری ہیں اور جنیٹکس میں یہ ہے کہ جیسے ڈائیٹ سموکنگ نے پہلے بتایا کہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے جس میں کہ کورنری آٹری ڈیزیز یا ہسٹری آف سٹروک تو تو یہ سارے رسک فیکٹرز جن کو فالو کریں اور بقاعدہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جا کے اپنے دوبارہ بلڈ وغیرہ ٹیسٹ کروائیں تو وہی بات جو ہارٹ ڈیزیز کے سارے رسک فیکٹرز ہیں سارے بیسلز وہی چیز جو ہارٹ ڈیزیز کرتی ہے باقی جیسے میں بھی وہی چیزیں آپ بات کر رہے تھے بائی اپسی سے تو بائی اپسی سے آپ پتھولوجس سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائیں کہ کون کون سے کومن کینسرز ہمارے پتھولوجس ڈاکٹرز آئید بھی ہیں لیکن وہ گھر کی مرگی ہو گئے ہیں تو میں آپ سے بات کرتے ہیں مرگی نہیں مرگا آپ سے بات کرتے ہیں کون سے کومن کینسرز دیکھتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں میں دو تین دخوایا تو میں بات کرتے ہیں اس پہلے موقع سے پیدا اٹھاتے ہیں کینسرز جی کافی قسمتے ہیں بریس کے جو سب سے زیادہ کامل ہے اسے ہم دکٹر کارسینوں میں کہتے ہیں لیکن جہاں تک عاملوں میں تعلق ہے ان کو جب وہ رپورٹ ملے گی تو اپنے انکالوجس جو کینسر سپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو بتا سکتا ہے ہر کینسر جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت کی سزا ہے مقابل علاج ہمارے ہر سپیشنٹ ہیں بیس سال سے آ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اپنے نائب گزاریں صرف فالو اپ کرنا ضروری ہے اپنے کینسر سپیشلس سے پتہ کریں وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کا کتنا رسک ہے دوبارہ سرڈری ہوگی کہ نہیں یہ اتنے کافی مسئلہ آج کل تو ہے کہ بڑی بریس کو پرزرب کرنے کی کوشش کرنے لوگ کرتے ہیں کہ جتنی کم سے کم ٹیشو نکالی جائے اتنی بہتر ہے تو اس میں اگر آپ کا سارا ریموگ ہو گیا ہے تو پھر آپ کے ہارمون تھرابی دیں گے یا کیمو تھرابی اگر انڈیکیٹر ہے تو باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تو کینسر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لائف لوگ ہمارے جو خاص طور پر جیسی لوگوں بہت پریشان ہو جاتے ہیں نفس کینسر کا سنتے ہیں سنتے ہیں تو انہیں صورت یسین شروع کر جاتے ہیں مطلب نہیں ان کو کافی چیزوں کا علاج بہت اچھا ہو گیا اور لوگ سروائب کر رہے ہیں کافی لانگ اور انشاءاللہ فیوچر میں اور زیادہ ہو جائے گا آپ اور کونگر سے کینسر دیکھتے ہیں لائب میں آپ کے پاس اتنے جیسے آپ سے زیادہ کامن ہیں جیسے چیما صاحب نے کہا انتریوں کا کولن کینسر جو ہے یہ بہت زیادہ کامن ہے کدنی کا بھی کافی آتے ہیں ہمارے پاس تو آتے ہیں تو ہمیں تو ہر کو لگتا ہے کہ روزی کینسر آرہے ہیں جو سموکنگ لنگ کینسر بہت کامن ہے اسپیشلی پاکستانی اور ایشیا سے لوگاتے ہیں جو سموکی کافی کامن ہے تو وہ بہت کامن ہے اس کے بعد کچھ بچوں میں وہ جنیٹیکل ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی لکیمیا اور گیرے وہ کافی ہو جاتے ہیں تو مرحل بارٹم نانگی ہے کہ چیک اپ ریگولرلی کرات کریں اور یہ چیز جتنا جلدی پکڑنیں کہ کینسر کو اس کو قابو کرنے گا شام چھوٹا اس کو مار سکتے ہیں بڑا ہو گیا تو وہ آپ کو مارے گا اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کینسر کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کینسر تو ہو گیا لیکن بہت سارے ہم بات کر رہے تھے کہ کونسی ایسی کینسر ہیں جو روک سکتے ہیں جو تو کچھ جنیٹیکی ہو گئے تو نہیں کچھ کر سکتے لیکن ایسی چیزیں سرحہ سموکنگ کی بات ہو رہی تھی کہ لنگ کینسر جو ہے ایسی بھی ہیں جو لنگ کینسر بغیر سموکنگ کے ہو جاتے ہیں لیکن اگر سموکنگ کریں گے تو آپ پہلے ہی اپنے آپ کو یہ جیسے جی یہ یوٹریس کا ہے اس میں آپ آورویٹ ہے بندہ تو اس کے زیادہ چاند ہے ہم عورت کے تو بزن کام کریں کیونک سے زیادہ جو چیز آپ روک سکتے ہیں اس لئے اپنے کالر سے بات کروں جی ضرور مرزا صاحب ہے جی نیو یارک سے مرزا صاحب مرزا صاحب اسلام 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 اللہ کا شکر ملتا ہے ہوں جے اور میرا پی ایسے جو نا وہ ایٹ پوائنٹ ایٹ پہ ہے ٹھیک جے جے تو آپ نے جو ہے آپ کے ڈاکٹر نے بائپسی کا کہا ہے آپ کو پروسٹیٹ ہاں بی اپسی کروائی گئی ہے لیکن اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تمہیں خدا خاصہ کینسر ہے میرا مطلب ہے کہ یہ اگر پروسٹیٹ ہو تو یہ کتنے چانس ہوتے ہیں اس کے کینسر کے جی بہت شکریہ آپ سے شیئر کرتے ہیں بات آپ اپنے ٹی وی پہ دیکھئے ایسا ہے کہ پی ایسے عام طور پر عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے پچاس ساتھ ستر سال اسی سال کے عمر میں پی ایسے ساتھ 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 بڑھتا ہے اور بائپسی is the gold standard اگر بائپسی آپ کی multiple بائپسیز کی ہیں پروسٹیٹ کی اور وہ بنائن ہیں تو most likely آپ کا پی ایسے بہت ساری اور وجوہات کی وجہ سے بھی بڑھ جاتا ہے 4 to 10 جو ہے وہ grey zone ہوتا ہے 4 سے نیچے جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ normal ہے لیکن بعض وقت پی ایسے اگر 4 سے 1 میں نے کل ایک کینسر ڈائیگنوز کیا پروسٹیٹ کا اس پیشنٹ کا 1.9 تھا پی ایسے تو پی ایسے ایک جنرل رف سا ایک ٹیسٹ ہے بلڈ کا جس میں پروسٹیٹ کینسر کی لیکن digital rectal exam ultrasound biopsy یہ ساری چیزیں سٹیجز گزرتے ہیں اگر آپ کی biopsy is negative ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ریگولرلی پولو کریں بعض وقت inflammation ہوتی ہے پروسٹٹ میں بعض وقت اور وجوہات کی وجہ سے پی ایسے اوپر چلا جاتا ہے تو اس کے اندر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پولو اپ ضرور کیجے گا دور صاحب آپ بتائیں کہ آپ کب شروع کرتے ہیں digital rectal exam یا کہ ایج فوری سے اس میں کافی کنٹروورسی ہے کہ جو امریکن سوسائیٹی آف یورالوجی ہے اس میں بھی ابھی کچھ کامن کنسنسس اتنا نہیں ہے کہ کچھ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں جنرل ایج بتا دیں کہ آدمیوں کو ضرور جا کے اپنے ڈاکٹر کو دیکھنا چاہیے یہ ٹیسٹ جو ہے یہ پیمنٹیو میڈیسن میں آتا ہے پی ایسے کا اس سچ یہ سکریننگ ٹیسٹ تو نہیں ہے لیکن جن لوگوں میں جس کہ ڈاکٹر کو فرمتہ اگر اپنے اگزامنیشن کیا آپ کو پرستٹید لگا ہے تو tänی you do the ... ہمارے ساتھ پولین بی آرز فرم آل آ باما ہمارے ساتھ پولین بیز ایل آبیما دبارہ سوال کیجئے کہ آپ کی بات سمجھ نہیں آئی مجھے دوارے سال کرتے ہیں مجھے یہ کہ شلجم جو بیٹ دلکا ہے کھون کی کمی پوری کر سکتا ہے شلجم جو بیٹ دلکا ہے بہت شکریہ جی سوال کا بیٹ یا شلجم جو لوگ کھاتے ہیں کیا وہ خون کی کمی کو پورا کر سکتا ہے بتائیں نیٹریشن خون کی کمی تو نہیں پوری ہوگی خون کی کمی تو نہیں پوری ہوگی لیکن یہ ہے کہ ایک ہیلتھی ڈائیٹ شو ہے کمپلیٹ کمپریہنسیو ڈائیٹ شو ہے ڈیفنیٹلی پلیس ای بگ رول این یور ہیلتھ خون کی کمی کا اس طرح سے کوئی علاج نہیں ہے البتہ اتنا ہی ہے کہ اگر آپ نے آئرین ڈیفیشنسی ہے یا بی ٹویل کی ڈیفیشنسی ہے فولٹ کی ڈیفیشنسی ہے جو کہ مختلف ٹیسٹنگ سے سمپل بلاڈ ٹیسٹ ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں میڈکیشن لینی پڑے گی لیکن اپنی ڈائیٹری حابیٹس کو اچھا رکھیں کھائیں بھی ہیں ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جی خون بنانے کے اور کونسی ڈائیٹ اچھی ہوتی ہے کھلے جی اس میں سیم ہے ہمارے ساتھ میں بھی کافی ہوتا ہے ایک کالر لیتے ہیں جی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ میں لائیتا ہے ہمارے ساتھ میں رہا ہمارے ساتھ میں آپ لائیتھ ہیں اور من اcenter ہیں ہمارے ساتھ میں رہا ہمارے ساتھ میں ساتھ سے کتے چاہتا ہے وہاکم ثبتہ آپ سب کو مہتر بہت سلام بہت شکل دیں آپ کو ان تک اور اچھا شو کرنے بڑھ آپ کو ایکسی تعریف کروں میں بلت فات نہیں ہے آپ لوگ جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ان کی معنوات فرام کر رہے ہیں اس کے لئے میں چاہتا ہوں میں آپ شکریہ علاوہ پر اور چطہ propia شو دیکھتے رہی ہے سوال پوشتے رہی ہے نے یہ کس عمر برت پر کشرت گلینڈ سے متر کس بھی عمر затیالی شکریہ ہے ہمیلین کی رصوطر طریق میں ہے بہت شکریہ ہے میں آپ کو بتاتا گیا count اس لحظیر ہوتا ہے اور اس کی حصب کی پریشانی شکریہ ہوتی ہے یہ پراسٹر گلینڈ یہ آپ کے جو یورنری بلیڈر کے بلکل نیچے جو ہوتا ہے اس کے تھرو جو ہے وہ جو میل یوریترا یا پشاپ کی نالی جو ہے نا وہ نکلتی ہے ایج کے ساتھ پراسٹر گلینڈ انلارج کرنا شروع ہو جاتا ہے ہوتا یہ پیدایشی طور پر یہ انسان کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے سب کا شروع ہو جاتا ہے نہیں سب کا مطلب کرتا ہے کہ کتنی اس کی انلارجمنٹ لیکن اس کی انلارجمنٹ کی کلینکل ریلیمنٹ یہ ہے کہ یہ اگر بنائن انلارجمنٹ بھی ہو تو it can cause blockage urinary blockage اور mostly یہ جو ہے وہ ڈیوڑر ایج میں جا کے اس کے ایفیکٹ بننے شروع ہوگی اب ڈیوڑر ایج کی ڈیفینیشی بیزر بتا ہے نا پچانس سار ڈیوڑ ایج سکسٹی ڈیوڑر ایج کی ایج کے آگے جو ہے نا اور جیسے پر ڈیوڑک ہوگا تو سمٹمز کیا ہوں گے ڈیوڑک جب ہو جائے گا تو پہلے تو جا ہے آپ کی جو ہے نا وہ ڈیوڑن میں جب آپ پشاف کر رکنے شروع ہو جائے گی ڈیوڑک جو ہے تھوڑی سی باری کو جائے گی اور بعض رکھا زیادہ سٹرین کرنا پڑتا ہے پشاف کے ساتھ اور وہ جو ہے وہ ساری سمٹمز جو ہیں وہ انلارج پراسٹر کی کے ساتھ ہوتی ہیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس میں پروسٹیٹ کا کینسر کا بھی علیمت آجاتا ہے جیسے ہم پہلے ڈسکاس کر رہے تھے کہ پی ایسے لیول اور جیسے ڈاٹر اسکر نے پہلے بات کی تھی کہ وہ پھر اس کے بعد پروسٹیٹ بائی آپسیز کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اگر آپ کی سمٹم اس ڈائریکشن میں ہیں تو پھر آپ کسی لوکل ڈاکٹر کوئی پیشنٹ ہے اس کو اپنے پروسٹیٹ اس کو کوئی کنسرن ہے اپنے پروسٹیٹ سے تو اس میں انٹرنیٹ میڈیسن کے پاس پہلے جانے چاہیے یا سرجن کے پاس پہلے تو آپ جا اپنے جو پرائیمری کیئر ڈاکٹر ہے اس سے بات کریں وہ جو بیسک ٹیسٹ یا بیسک ایزائم تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر اس کو دوبارہ کوئی فردر ڈائیگناسٹک ٹیسٹ ہے تو وہ آلٹرہ ساؤنڈ کی ضرورت پڑے گی اگر وہ فیل کرتا ہے کہ آپ کا پی ایس ای لیول یا پروسٹیٹ انلاجمنٹ میں کوئی تھوڑی سی ایرگولیریٹی کو نظر آ رہی ہے تو پھر وہ آپ کو یورالوجسٹ کو ریفر کرے گا جو کہ وہ سپیشلسٹ ہیں اس فیل میں اس میں ہے کہ مجاریٹی تو پریمی کیر پروائیڈر ہی پہلے ڈیجیٹل ریکٹل اگزائمنیشن سے کرتے ہیں وہاں سے گراہ ہم آپ سے پاس آتے ہیں ڈاورٹ صاحب ہمیں بہت معذر کے ساتھ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہمیں بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد ہم اتنی اچھے اچھے کوئیسٹنز کر رہے ہیں ان کے آنسرز ہمیں مل رہے ہیں اتنا معلوماتی پروگرام ہے آپ ہمیں کال کرتے رہیے اور انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے ملکم بیک ناظرین پروگرام چل رہا ہے آپ لوگے فون کالز کا انتظار ہے پارٹسپیٹ کیجئے آپ کو پتہ ہے یہ پروگرام جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں نور وائٹیمنز کے تعاون سے نور وائٹیمنز جو ہے حلال سو فیصد حلال اور خالص وائٹیمنز میڈ ان یو ایسے ہیں اور ان کی پرائز جو بازار میں وائٹیمنز ملتے ہیں ان سے ریلیٹوری کافی انیکسپینسیو ہے اب وان ایٹھنے نمبر پہ کال کیجئے جو کہ سکرین پہ آ رہا ہے اور ان سے مگوائی ہے زی این زی ہمارے شو کا کوڈ یا زاہد انزارہ وہ زی این زی اگر آپ ان کو بتائیں گے تو آپ کو فری شپنگ بھی کریں گے اور آپ کو گفت بھی بھیجیں گے اور یہ بہت اچھے وائٹیمنز ہیں ان سے ضرور فائدہ اٹھائیے لیب یو ایسے جو پتالوجی کی لیب ہے ہیور ہیل باستن کے پاس جگہ ہے میسیچیوسٹ میں وہ بھی ہمارے سپانسر ہیں کلینکل لیبیٹری کے حوالے سے اگر کوئی آپ کو سوال ہوں یا آپ ان کی سرویسز حاصل کرنا چاہے تو سکرین پہ آتے ہوئے نمبر پہ ان سے رابطہ کیجئے اور ان کی سرویسز حاصل کریں زاہد وائٹیمنز سے یاد آیا ابھی ہمارے ناظرین کا کوئیسن تھا کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ میں شلجم کھاؤں تو میری کوئی تبنائی آئے گی اور ڈائیٹ تو تھی کہ اپنی جگہ پہ لیکن سب لوگوں کو وائٹیمنز لینے چاہیے اور جو وائٹیمنز ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان کی انگریڈینٹس جو ہیں وہ سارے یہی کا بنا ہوا ہے بکل پرینیٹر وائٹیمنز بھی ہیں وائٹیمن ڈی 3 کی ڈیفیشنسی بہت ہے آج کل پیشنٹس کے اندر سب کو ہی ہے حالانکہ سنلائٹ بھی ہے خوراک بھی اچھی ہے لیکن پھر بھی کبھی 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 آپ کو وائٹیمنز لینے پڑتے ہیں میں ریکمینڈ کرتی ساری عورتوں کو کیونکہ ان کی دیکھیں ہر مہواری بھی ہوتی ہے ہر مہینے اس کی وجہ سے بھی ان کا خون کم ہو جاتا ہے سب عورتوں کو وائٹیمنز لینے چاہیے سب آدمیوں کو وائٹیمن لینے چاہیے آپ کو انرجی ملتی ہے اور آپ کو کبھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیسی خوراک حاصل کر رہے ہیں جو کھا رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں جنگ فوٹ کھا رہے ہیں کبھی کبھی آپ کی ہر چیز نہیں اس میں شامل ہوتی سب کو لینا چاہیے ہم بات کرتے ہیں جی بات کر رہے تھے سارے یہاں پہ ماشاءاللہ اتنے کابل ڈاکٹر بیٹھے ہیں ہیں پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کلینیکل سارے سمٹنس کیا ڈیزیز ہوتی ہیں پریونٹیو میڈیسن اب ہم بات کرتے ہیں جی آنے والی جو جنریشن یا جو یہاں کے بچے ہیں وہ کیسے رسائٹ کریں کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے اور ڈاکٹر بننا چاہیے بھی ہے آج کل آنے والے زمانے میں جو اتنا میڈیسن کا حال ہم کہہ رہے ہیں خراب ہو گیا اس پریکٹرسنگ فزیشن ہم میرے خالے ہم سب اگری کرتے ہیں کہ کافی زمانہ خراب جا رہا ہے جو پہلے آئے تھے انہوں نے تو کافی اچھا کر لیا تو کیا رکمنٹ کرتے ہیں آپ کے اپنی انڈویجیل اپینینس آپ لوگ کے کیا آرہا ہے مطلب سب ایک طرح سے سٹارٹ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ میڈیسن کا کیا فیوچر ہے کیا آپ اپنے بچے کو بھیجنا چاہیں گے اس ملک میں کا آرہی ہے پاکستان سے تو لوگ آتے ہیں جی وہاں پہ پرنٹ ہو رہے ہیں ڈالرز ہاں جی تو جی چلو جی ادھر جا کے ڈاکٹرز پیسے بنا لیں گے چلو جب آپ کمپیر کرو تو ٹھیک ہے لیکن جو یہاں کے لوگ ہیں کیا بچے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یہ ہر ایک اپنی اپین ہوئی ہوتی ہے اور سوچ ہوتی ہے لیکن ڈاکٹرز ایسی forecasting ہے جس میں نہ صرف یہ کہ آپ کی جو جاب ہے یا آپ کی جو guarantee ہے وہ ہر جگہ آئے آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائے تو آپ ڈاکٹر ہیں کوئی کوئییا کااب چاہئے کیا آپ کی ہاتھ تسکیلہ رہے آ ج واقعام ہے یہ تو کوئی نہیں چھوڑا سکتا ہے بلکلا اور دوسرا یہ ہے کہ فینینشلی بھی اگر دیکھیں تو ابھی بھی امریکہ میں جو ہائیلی پیڈ جابز ہیں وہ فیزیشنز کی ہی ہیں ڈاکٹرز کی ہیں اور اس کے علاوہ جو ایک سیٹسفیکشن ہے کہ آپ ہیومن بینگز جو ہیں دوسرے لوگ جو ہیں ان کی جب خدمت کرتے ہیں ان کی جب ہیلپ کرتے ہیں تو وہ جو آپ کو چیز ملتی ہے کہ جب آپ کا مریض جو ہے ٹھیک ہوتا ہے وہ کسی آر شعبے میں آپ کو نہیں ملتا میں اس سے پہلے کہ ہمارے اگلے پینلس پارٹسپیئیٹ کرنے میں وقاس ہیں ہمارے ساتھ نیو یورک سے جی وقاس ویلکم ٹو دے شو اسلام علیکم پرس ٹائم کالر مگر آپ کا شوکہ کے لیے سے دیتے ہیں بہت 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 جی تو ایک پسٹن ہے زہد چوہان پاس کے لیے تو یو جی آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور آپ انہیں پریونٹیو کیئر کی ایڈوائیز دیتے ہیں یا آپ سٹارٹ ایڈی ہیلپی تو یہ تو ایک کمپونٹ ہوتا ہے مگر سیکنڈ کمپونٹیو کیا آپ انشور کیسے کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بات فالو کر رہے ہیں کہ آپ انہیں گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ یہ تیزیں کس پر رکھی جائیں بہت شکریہ جی آپ کے سوال کا داگ سا فرمائیے اس میں جو جو ریس فیکٹر باڈیفیکیشن یا لائف سٹائل چینجز وہ بڑی ضروری ہیں اگر ایک پیشنٹ سموکنگ کر رہا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ سموکنگ کو بند کر دیں ان کا سوال یہ ہے کہ آپ اس کو انشور کیسے کرتے ہیں کہ وہ سموکنگ بند کر چکے ہیں آپ نے تو نسیت کر دیا اب وہ کمپلائنس ایشو اس میں جیسے ارلیے وہ ڈاکٹر کوریشی نے بھی کہا تھا کہ پیشنٹ کو امپاورمنٹ دی جاتی ہے کہ بھئی یہ دیکھیں ڈاکٹر تو جو آپ کو ایک بماری جو ہے اس کو ڈائیگنوز کر کے اس کی ٹریٹمنٹ کر دے گا لیکن جو رسک فیکٹر ہیں اس کو تو وہ پیشنٹ کے جو ہے چینج ہز تو کم دن دن سب آپ اس موضوع پہ بات فرمائیے کہ آپ نے جو آپ کے بچے بھی ماشاءاللہ ڈاکٹری کے پروفیشن میں ہیں یہ بات ہو رہی تھی کہ کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے کہ شعبے میں جائیں یا نہ جائیں اور اگر جائیں تو کس فیلڈ میں جائیں تو آپ فرمائیے ایچولی ڈاکٹر زہرہ نے بڑا اچھا اور بڑا لوڈڈ کوئیسٹن ہمارے سامنے رکھایا اور اس کا جو جواب ہے اتنا سمپل نہیں ہے چلی میں ایک کوئیسٹن آپ چھوڑ دیں بچہ مجھے پتا چلتا ہے پیشن ہے جی بچہ بننا چاہتا ہے تو اس کو آپ نے روکنا تو نہیں وہ تو پھر جو بھی بننا چاہتا ہے بننے دیں لیکن سپوز آپ کا بچہ نیوٹرل ہے اور اوپن ہے ہر فیلڈ کے لیے آپ کی ایڈوائز کیا ہے اسے بچے میری ایڈوائز ہے کہ اس کو پہلے فیکس بتائے جائیں ہمیں فیکس بتائیں فیکس یہ ہیں کہ اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ پٹ پٹ کے مر جاؤ گے اور خوب آپ کو جان مارنی پڑی گی راتوں کو جاگنا پڑے گا اور لڑائیاں ہوں گی اور جھگڑے ہوں گے اور یو لوز لڑ او فن تو آپ کا یا تو پیشن بہت سخت ہے اگر آپ اس لیے بننا چاہ رہے ہیں کہ اس فیل میں آپ کی انکم بہت زیادہ ہوگی تو اس کو آپ بھول جائیں میں یہی بات لانا چاہتی بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو کہ ایسی سپیشالٹیز میں جائیں گے انلس کہ در ایس ایک چینگ ان دی لینڈسکیپ کہ لوگ اپنے پیسوں ہوں گے انکم اور نیچے سلیش ہو رہی ان کی انکم نہ صرف سلیش ہوگی ان کی سیٹسفیکشن ختم ہو جائے گی کہ وہ پیشن کو ویسا ٹریٹ ہی نہیں کر سکیں گے جیسا ہم کو پڑھایا گیا ہے اگر آپ کو ایک ٹیسٹ سی ٹی سکین ایم رائی یا کسی اور کی ضرورت ہے تو آپ بیس منٹ انشورنس کمپنی سے منت مانگیں گے کہ آپ اس کو خدا کا واسطہ پری ایتھرائز کر دیں سارے فیٹس رکھے جائیں بچوں کے سامنے پھر بھی آپ در وہ کہیں کہ ہاں میں واقعی پاگل ہوں میں یہ بننا چاہتا ہوں میرا پیشن بہت زیادہ ہے پھر فبیحا آپ کیوں کہتے ہیں اس بارے میں دیکھیں جو کیریئر کا سوال ہے یہ ہر بندے کا اپنے ایکسپیرینس ہے جیسے یہاں بڑا رواج ہے کہ مجھے شوکا میں یہ کرنا چاہتا ہوں میرا نکھال کہ ہائی سکول کی ایج میں مندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ریالیٹیز کا کہ جو سے پسند ہے وہ پچیس سال بار سارے عمر وہ ہی کرے گا میں تو کہتا ہوں جو آپ نے کرنا ہے اس کو پیار سے کریں وہ نا دو وہ کہتا ہوں کہ دو دو بچیو لائک لائک بچیو دو اور باہرحال اگر صرف پیسے کے لئے اس فیلڈ میں آنا ہے تو یہ بہت بڑا ٹارچر بن جاتا ہے ٹھیک ڈاک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس پہ میری جو آنا وہ پروش تھوڑی سی ڈیفرنٹ اس میں ایک تو جی ہے کہ میں نے اپنے ہمارے ہاسپل میں ہم ہائی سکول کے جو تب وہ سینئر ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم نے ایک پروگرم بنایا ہوئے ہاسپل میں کہ وہ سینئر ہائی سکول سٹوڈنٹس ہاسپل میں آکر روٹیٹ کرتے ہیں ہمارے سال تو دو 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 ان ایکسپوریر اور اور آسو فیل فردہ ہاسپل کہ ایف تیر انٹرسٹ ان دیس ایفرنٹس میرے اپنے جو بچے تھے جب وہ ہائی سکول سے گریڈوڈ کر رہے تھے تو دیو انترسی میرے اپنے جو بچے تھے جب وہ ہائی سکول سے گریڈوڈ کر رہے تھے دو دوسری جو جو ڈیموگرائفک چینجیز آ رہی ہیں کہ امریکہ میں اسپیشلی وی اس ملک میں بہت ضرورت ہوگی بلکہ ضرورت زیادہ ہو جائے گی اچھا چینجیز جو ہیں میڈیکل فیل میں جو آتی رہتی ہیں آہ ٹھیک ہے کہ جو ڈاکٹر پہلے آہ اب انکمی کی بات کرتے ہیں دیو بل بی سٹل میکنگ ریزنی بل منی لیکن جو بچے میڈیکل فیل میں جاتے ہیں آہ تنک دیو بیسڈ آن دیر کنوکشن وی اپنے اچھی بات کی بڑی خوبصورت بات وہاں سے بھی آئی اس میں میں یہ ایک بات کروں جہاں تک بات کرے آپ کے فیل آجاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ you like the feel آپ کو medicine پسند ہے hospital کے feeling پسند ہے agreed لیکن جب تک آپ real life میں جا کے practice نہیں کرتے آپ کو business side نہیں پتہ چلتے اس کی no matter how much you know my ایک سوال لے لوں ہمارے کالر کا بڑی اچھی بات ہوتی کارت دیا آپ کی بات میں لکھ لوں میں کیا بات کرنے والی تھی آپ کی بات میں لکھ لوں میں کالر سے پہلے مستر یہ کہتی کہ business aspect جو ہے وہ تو ریزیڈنسی تک میں نہیں سکھایا جاتا آپ کو کہ جب جاؤ گے اور practice کرو گے پریکٹس میں جا کے job کرنی ہے وہ آپ کو تب تک نہیں آتا جب پانچ سال کے بات آپ کہتے ہیں مرگے پیسا نہیں ہے ہمارے ساتھ اسفر انجی اسفر welcome to the show اسفر ٹیکسس سے بات کریں ہم سے جی اسفر ہلو جی فرمائیے آپ پاسٹر بولنا ہوں options سے جی جی مجھے کہ آپ پرام کریں آپ اوباما کیر کے بارے میں جی بارے میں کچھ نہیں بات اس کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ سے کچھ سمجھائیں اس کے بارے میں ہے کیا اچھا آپ کو بہت شکریہ سوال کا آپ کچھ کہنا چاہ رہے اباما کیر کے بارے میں میرا خیال ہے اباما کیر ابھی تھوڑا ٹائم ڈاکٹروں کو سمجھنے میں لگے گا پھر آپ کو سمجھائیں گے ابھی تک وہ کسی کے سمجھ میں نہیں ہا رہی لیکن اوبرال جو فیلنگ اباما کیر کی آئی ہے اس کے ڈیفرنٹ پلانز ہیں اور ڈیفرنٹ کہا جی اتنی تو آپ نے انشورنس نے کور کرنا ہے لیکن پہلے جو ہے آپ نے دو ہزار یا تین ہزار ڈیپنڈنگ 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 اپنے پاکٹ سے دے ابھی ہوں گا کہ انشورنس کو پیسے نہیں دے کیونکہ پیشنٹ سے آپ پیسے لینے ڈیڈکٹبل پیشنٹ کہے گا جی میں تو دیڈکٹبل میں کیوں دے رہا ہوں تو ان کے ڈیڈکٹبل کافی ہائیں میرے پاس جتنے پیشنٹ ہائیں ان کے ڈیڈکٹبل بہت ہائیں اور آپ ڈاکٹر سال لڑنا شروع کر دے ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ ہم پیسے نہیں لے رہے یہ آپ انشورنس کا پلان ہے آپ ڈیڈکٹبل دوگے تو کچھ کرو گے ایک پیشنٹ کو میں نے بھیجا انشور الٹرساؤن کے لئے الٹرساؤن والے ان سے کہہ رہے تھے کہ چھے سو ڈالر دیں آپ الٹرساؤن ہوگا یہ آپ کا ڈیڈکٹبل ہے پیشنٹ جو پہلے پیسے نہیں دے سکتے وہ اب آباما کیر لے رہے ہیں چھے سو ڈالر وہ کہاں مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے ڈاکٹر بننے کے لئے آپ یہ حساب کریں کہ اگر پچاس ڈالر ایک سکول کی ایک سال کی فیس کریں تو جو ڈاکٹر بنے گا اس کے اوپر آدھے ملین ڈالر کا لون ہوگا پلس انٹریس تو اس کو پانچ سو سال لگیں گے واپس کرنے اور اگر کوئی بزنس ایسپیکٹ نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کو پھر سائکریٹرز کے پاس جانا بھیکل سائکی اس کے اور بات کرتے ہیں کال لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے بریک پہ جانا ہے جی کالر ہے ٹیکسس سینجی ہمارے ساتھ فرمائیے جی ورجینیا سینجی مسرد جہاں ساں فرمائیے مسرد میرے مسرد جہاں ہے میرے میرے حضرن سال پہلے فوٹو میں اللہ جانت جانت سب سے سب سے جو میرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حسیس کیر میں چلے گئے تو مجھے یہ بتائیے کہ جو حسیس کیر میں دوائیں دی جاتی ہیں جو ان کو میں اپنے ہاتھوں سے دیتی رہی وہ دوائیوں کا کیا سر میرے زین پہ بہت بہت ہمیں دلی افسوس ہے آپ کے ساتھ اس ٹریجی کا اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنائے ہے کہ ہم سب کو جانا ہے اس دنیا سے آنفورچنیٹ کہ آپ کے ساتھ اس طرح کی ٹریجی ہوئی ہے ہم بات کرتے ہیں اس محض پہ آپ ٹی وی پہ جواب سنی بہت شکریہ جی آم حسپس کیر میں جو دوائیاں دی جاتی ہیں راک صاحب آپ انٹرنل میڈیسن پریکٹس کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ عام طور پر جو ہے وہ ٹرمینل سٹیج کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو کمفرٹ کیر کے لیے دوائی دیتے ہیں ان کو علاج ہسپس کیر کا جو بنیادی کانسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ٹرمینل علنس اب ہوتی ہے تو اس وقت آپ صرف یہ چاہتے ہو کہ آپ کے جو عزیز ہیں ان کو وید انٹیگریٹی اور پیس جو ہے نا وہ مطلب مطلب مینٹلی ریڈی ہوتے ہیں کہ اس دنیا سے جانے والے وہ انڈ اف لائف جورنی جو ہوتی ہے اور اس میں زیادہ طرح ہم یہی کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو پین نہیں ہو کوئی انگزائیٹی نہیں ہو تو زیادہ طرح مارفین اور اوپی ایٹس میڈیسن جو ہیں اور ساتھ میں بنزو ڈائزیپین جیسے ایٹی وینڈ درد سے بغیر لیگل ہو گئی اس کے بارے میں بات کرتے ہوں اس کا جواب لیں گے بریک کے بعد جو ہمارا گروپ بیٹ ہے یہ بھی اپنا کے حلقوں میں قبضہ گروپ پہ حوالے سے مشہور ہے اور یہ دلوں پہ قبضہ کرتے ہیں دماغوں پہ کرتے ہیں اپنی محبت سے اپنے پیار سے اپنی فیاضی سے تو آپ کے کالز آپ ہمارے ساتھ شامل ہو پروگرام میں سارہ ہمارے میں میں اپنی شان改 جوارم گروہ موسیقا ہے اگر تو سے ہے ہمارا ساتھ درم ہے جس میں اس میں عمل ہے دو جو کیا ہے اس وسقید DU شئیرز بیقر اوزمہ سر اپنید ہے اس میں آپ درم ہے اور پیشتر کی وجہ اور پیشتر کی طرح اس میں آپ کو اسے درمی اللہ درام کی بات کرتے ہیں ہمارا ساتھ نسیم جان رہی درمین کہ ہمارا ہمانے ہمارا ہماراropاس ہمارا 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 دینے تیجے گا چلے ہیں کہ جی فرمائیے جی جی بہت سب مجھے پروسٹیٹ کے بارے بھی پوچھ رہے ہیں کہ میرا پروسٹیٹ جو бес ہے نائن پانٹ ٹو سیون ہے اس کا جوہب پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہماری کنٹرل میں جنسی ضروری ہے آپ کی بائپسی ہو چکی ہے ہاں بائپسی ہو چکی ہے نون کینسر ہے پھر دوائیاں سے علاج ہوگا فیزیکلی ڈاپسٹا آپ نے چیک کیا تھا یورالوجسٹ سے اگر آپ کے پشاب میں پرابلم نہیں ہے پشاب نہیں رک رہا تو پھر دوائیاں سے بعض دوائیاں ہیں جو پروسٹر سے سکیر دیتی ہیں سائز چھوٹا ہو جاتا ہے اور آپ کے پشاب کی نالی کھل جاتی ہے اور آپ آرام سے پشاب کر لیتے ہیں اگر اس کا مسئلہ ہو تو پھر سرجری کرتے ہیں اس کی مختلف سرجریہ ہیں وہ روٹا روٹر کی طرح اندر ایک ٹیوب ڈال کے بغیر پیٹ کھولے ہوئے آپ کے پشاب کے نالی کے رستے کر سکتے ہیں اس کو تی یو آر پی کہتے ہیں وگر نہ اگر بہت زیادہ بڑا ہو جائے تو اوپن سپروپیوک پروسٹاٹیکٹومی کہتے ہیں یہ نائن پائٹ ٹو سیون ہے مجھے پشاب جو بہت ییلو کلر کا آتا ہے آپ اس کو ریپیٹ کرواتے رہی ہیں ہر چھے مہینے بعد اور اپنے یورولوجس سے رابطے میں رہے تو میڈیسن سے وہ آپ کے علاج کریں میڈیسن لیتا رہا ہوں جی جی میڈیسن نہ چھوڑیے گا بلکل نہیں بہت شکریہ جی ٹائم کم ہے کال تو نہیں ہے میں کال نہیں لے رہا میں چاہ رہا ہوں آپ اپنے سوال کیجئے سوال یہ تھا کہ جو خاتون نے پوچھا تھا جو رو روین تھی جن کے ہزبنڈ جو فوت ہو گئے تھے ان کا آپ جواب دے رہے تھے ہم نے آپ کو کاٹ دیا تھا اس کا جواب دے تھے وہ یہ تھا کہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے شاید ان کا یہ خیال تھا کہ دوائیاں دینے سے ایڈمنیسٹر کرنے سے شاید کوئی سائیڈ افیکٹ ان کو ہوا ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کو کچھ نہیں ہوگا ان کو اس سے کچھ نہیں ہوگا باقی گریف جو ہے اور ان کو جو سائیکلاجیکل ٹراما ہے دیفینٹلی وہ ہے اور اس کے لیے وہ کانسلر جانا اس بات سے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ جیسے بلڈ لوگ ڈونیٹ کرتے ہوئے بات سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی بیماری لگ جائے گی تو دک سب آپ بلڈ بینک ٹرانسیوشن کے ڈریکٹر بھی ہیں ذرا اس کے بارے میں ذرا کوکلی بتا دیجئے ناظرین کو کہ بلڈ ڈونیشن سے کوئی کیا پرابلم ہو سکتے ہیں بلڈ ڈونیشن سے کوئی سیریس سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا آج تک کوئی اس سے ڈیکٹ نہیں ہوئی زیادہ تھا سوڑا تھا چکر آسکتا ہے وہ بڑے کاملے ہیں دس پندرہ منٹ میں جوس کر گلاس پیئے تو وہ افیکٹ ختم ہو جاتا ہے میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑا کوئی صدقہ ہے کہ بلڈ تو آپ کا بنتا رہتا ہے اور نکلتا رہتا ہے تو ایک ہیلڈی آدمی ایک سال میں آرام سے ایک جنرٹ دے سکتے ہیں آپ جناب ففٹی سکس ڈیٹ کے بعد دوبارہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور وہ کسی کی زندگی بچا سکتا ہے البتہ اگر آپ پاکستان یا کسی ایسے ملیریا اینڈیمک ملک میں گئے ہیں تو ایک سال تک آپ بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ وزٹ کرنے گئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو ایک سال تک نہیں دے سکتے اگر آپ وہاں رہتے تھے اور آئے ہیں تو پھر تین سال تک نہیں دے سکتے جیسے لوگ گرین کارڈ پر آتے ہیں اور اس میں دیکھ لینے تھے نیڈلز ویرہا جو یوز کر رہے ہیں ہم پاکستان میں ہپیٹیٹس کا ہے لیکن یہاں جو اب جو وائرل ہے نا حیب اور ہپیٹیٹسی اس کا رسک تو نہ ہونے کے برابر ہے تقریباً بیس لاکھ میں کوئی ایک ہپیٹیٹس بی کا کوئی دو لاکھ میں ایک انسیڈنس ہو سکتا ہے لیکن وہ اگر آپ بلڈ ٹرانسیوز کروائیں لیکن بلڈ اتنا زیادہ سکریند ہوتے ہیں نیڈل بی تو نیڈل سے لوکل افیکٹ ہوتے ہیں وہ کسی چیز سے بھی جاگا ہے میں نے یہ بلڈ کی بات کیا رہی تھی کہ آپ نے پوچھا کہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے نقصان تو اچھی باتیں دے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ نیڈل جو آپ کو ڈالی ہے بلڈ لینے کیلئے اصل میں وہ سارے بڑے ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں زیادہ زیادہ کو ہیمارٹوما تھوڑا بن گیا سائیڈ ہو ایسا ہی ہے جیسے پاکستان میں ہپیٹیٹس تھی یا کوئی نیڈل یہ ہے کہ یہاں تو نہیں ہوگا پاکستان میں یہ ہے کہ جو نیڈل جو بھی جائے یا آپ کو شیف کرانے جائیں یا کچھ نمیشہ نیا بلیڈ یوز ہو نیا چیز ہو نا یہ نہ ہو کہ وہ انسٹرل یہاں تو خیرشتہ سوال پہلا نہیں ہوتا لیکن پاکستان میں اور دو فائدے اور ہیں ایک تو بڑی نیکی کا کام ہے دوسرا ایک 500 سیسیز میں تقریبا پانچ ہزار کیلوریز ہوتی ہیں تو پھوک جا کرنا تو پانچ ہزار کیلوریز کا کھانا کھا سکتے ہیں کرکر بھی ملتے ہیں اچھا دیکھیں سانا نے بھی ہم سے پوچھا تھا کہ ڈاکٹری کی طرف جائیں یا جائیں تو ہم اسی ان کا انسر بھی مل جائے گا اس طرح سے جو یہاں کے سٹوڈنٹس ہیں وہ تو دیکھیں ان کو یہاں پہ لون دینا پڑے گا واپس اور فائننسلی سائر ان کے لئے ڈیفکلت ہو جائے ڈاکٹر آگے بن کے پیسے نہیں کے ماتے لیکن جو فورنگ برائیڈز آتے ان کو اوپر لون ہوئی نہیں ہوتا انہوں نے تو ڈالرز کو کنورٹ کرنا ہے روپئیوں کو ڈالرز میں ان کے لئے فائننسلی کافی ہلتی انمارمنٹ ہوتا ہے ان کے لئے وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی اچھی ہے جی ایسے بن رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے میں نے ان سے پوچھا تھا پہلے کہ آپ کا بچہ اگر اس طرح ڈاکٹر بننا چاہے تو آپ اسے روکیں گے یا بننا چاہیں گے اگر وہ نیوٹرل ہے جس طرح سے سارا نیوٹرل تھی اب وہ کسی اور فیلل میں جائے کہ باقی جو تھوڑی سی جو جو بچوں کے پاس لونز بھی ہیں تو کوئی لون ری پیمنٹ پروگرمز بھی ہیں آپ کو اسی انڈر سرڈ ایڈیا میں چلے جائیں دیکھ اور دوسرا یہ ہے کہ اب آگے نہیں جنریشن کے جو انلائک آورز کہ جب ہم ڈاکٹر بن کے تو we set up a practice and you basically try to run a business without knowing how to run a business آگے جو ہیں ہاسپل یا انشورنس کمپنی کی ایچ ایم او کی ایمپلائیمنٹ کی اپرچونٹیز کافی آ جائیں گی تو اس میں جو ہے کہ وہ جو ایکویشن ہے کہ بھئی آپ کو بزنس ڈگری چاہیے to set up your practice میرے حالے وہ اس کا تھوڑا سا جو نا فیک کم ہو جائے گا ڈاک صاحب آپ جو ہے ایک ماشاءاللہ بڑے رنگین کپڑے پہنتے ہیں ہم آپ کو بڑے عرصے سے دیکھتے ہیں اپنا کے حلقوں میں آپ بڑے مشہور ہیں شہد کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے آپ کا شہد سے بڑا شغف ہے اس میں صرف ایک تو یہ کہ ہمارے جو ہمارا یقین ہے پورے قرآن میں صرف ایک فوڈ آئیٹم ہے جس کی مطلق اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ ہیلتھ ہے شفاہ ہے فر ہول مینکائنڈ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہرے کے لیے وہ شہد ہے اور اس کی اللہ نے ڈسکریپشن بھی دے دی ہے دوسرا جو بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے شہد لینا ہے تو آپ یہ والمارٹ یا یہ بی جیز یا سیمز ان کلب سے نہ لیں آپ اپنی لوکل فارم مارکٹ میں جائیں وہاں سے آپ لیں جو ہوتا ہے انپروسسڈ رو ہنی جو کہ ہیٹ نہیں کیا گیا ہوتا وہ آپ کو مل جائے گا ایزلی مل جاتا ہے اور آپ کو لوکل ہوگا آپ کی ایلرگیز چلی جائیں گی اور آپ کو انشاءاللہ شفاہ ہوگی آپ اس شہد کو چاہ میں ڈالیں کافی میں ڈالیں تو اس کے بہت زیادہ فائد ہے آپ نے سائیڈ بزنس ہے سائیڈ بزنس ہے میں فری ڈسکریپٹور کروں یہ بڑا ضروری سوال ہے یہ جو شہد آپ نے کہا ہے یہ چھوٹی مکھی کاؤ یا بڑی مکھی کاؤ اس سے کچھ فرق پڑت ہے کیونکہ آپ کا جو سوال ہے وہ کافی شیطانی والا ہے تو وہ رستن آپ کو بتایا جائے گا میں نے سائیڈ بزنس ہے یہ بھی بات کر رہے تھے بزنس کی بزنس اور بزنس مائنڈ نہیں ہوتے صرف پیشنٹ اور اس کی بارڈنگ اور اس طرح سے ترین کیا جاتا ہے میں نے اس لئے پوچھا کیونکہ میرا خیال ہے کہ آج کل بزنس کو بھی ریلائنٹ ہیں دوسرے بزنس کیونکہ اس کے بات بھی آپ کو سوچنا پڑت ہے کہ دو پیسے آگئے ہیں تو کہیں انویسٹ کریں ہمارے پاس ٹائم بڑا لیمیٹی رہ گیا میں اپنی ایک آخری کال لے رہا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ میں آنگا تو سب کے لئے شیئر لے آکھوں اور سارے ناظرین کے لئے بھی لے کر آنگا چھوٹی مکھی کا ہو تو بہت اچھا لگے گا میں ساجد صاحب کی کال لے رہا ہوں شکاگو سے ہمارے ساتھ جی ہمارے کالر ہیں جی بولیے فرمائیے السلام ابھی ایک ڈاکٹر صاحب شیئر کے بارے میں بات کر رہے تھے میں ڈائیویٹک ہوں جی 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 تو کیا میں شاہد کہا سکتا ہوں بہت اچھا سوال ہے جی فرمائیے اچھا اس میں دو چیزیں ہیں کہ اگر تو آپ اب یہ روحانی جواب ہے not as a ڈاکٹر کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس میں شفاہ ہے تو that supersedes all medical science لیکن آپ as a ڈائیویٹک بھی آپ کے لئے کچھ کاربوہیڈرٹ allowed ہوتے ہیں آپ اس لیول میں اگر تھوڑا سا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو شفاہ دے گا کیونکہ جو ہمارے مالک نے بات کی اس میں غلطی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب آپ ریڈیولوجس بھی ہیں ماشاءاللہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں تو وہ بڑا نراض ہوتا ہے کہ آپ شاہد کیوں کھاتے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر جواب نہیں دے رہے آپ کو لیکن اتدال میں ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے اگر آپ چھوٹی امانٹ میں لے رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا فلائن کا شوق اس سے چلے مجھے پتا ہے کہ آپ اپنا تیارہ بھی رہاتے ہیں دوسری بات خیر بتانے کی ضرورت نہیں تھی پر آپ نے بتائی یہ بھی اللہ کا ایک بڑا احسان ہے کہ اللہ کی کتاب کا جو بھی اسے علم حاصل کرے تو اس میں وسط ہی وسط ہے فلائن کا مجھے شوق ہوا تھا 30 اگر اگر چھوٹا گاؤں تھا چھوٹی جگہ تھی کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا تو میں نے پلین بھی 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 یہ دیکھیں انہوں نے کہا 30 اگر چھوٹا گاؤں تھا چھوٹا الاغرہ یہ کہیں وہ جنریشن کے ساتھ اپنے والی جنریشن کے ساتھ ساتھ کہیں اپنے والی جنریشن کے ساتھ بات کی ہر بات کو تتنشن لانی ہوں جنریشن hust~~~ چھوٹا یہ بیلکل صحیح یہی بات کری ہے کہ آپ کہیں ہوری جنریشن کے ساتھ آپ پچھلے والی جنریشن بھی لوگ لوگ لندے آتے تھے آپ جب آئے تھے آپ کو لگے لوگ لندے آتے ہیں اور اس وقت ہم یعنی نیو یورک سٹی میں ہر چیز تھی پوری شدمتی things change لیکن وہ جیسے ان کا بھی سوال تھا بچی کا بھی سوال تھا کہ آپ ایکنومکس تھوڑا سا دیکھ لیں کہ آپ یہ loan pay کر سکتے ہیں پھر آپ کا passion جو اگر ہے it should supersede everything لیکن اس میں یہ بھی بات آجاتی ہے کہ ہر جنریشن کا ایک چیلنج جو انہوں نے فیس کیا ہم جب آئے تھے ہمارے پاس ایک چیلنجز تھے اگر کوئی پاکستان سے آنے والا بچہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہے ابزرور کے طور پہ تو آپ ویلکم کریں گے اگر ہم ان کو ریفر کر دیں آپ کے پاس اگر ہمارے پھون پہ دیفینیلی جی دیفینیلی question یہ نہیں کہ اگر ڈاکٹر نہیں بنیں گے تو اور کے بنیں گے آپ کا ایک خیال ہے اٹرن نہیں بنیں گے وال سٹریٹ میں جائیں گے تو کوئی ملینز میں ہے کی سکسیسفل ہوگا اس میں یہ ہے کہ محمد علی سکھ اس کے بچوں نے پوچھا تھا کہ ہم سپورٹس میں جانا چاہتے ہیں شو بزنس میں اس نے کہا ایڈیوکیشن حاصل کریں باقی ساتھ چیز ہیں وہ لاس ویگس وہ جو ہے ایڈیوکیشن اس میں یہ ہے کہ کم ام کم میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈگری ہونے چاہیے یہ مارکٹیبیلیٹی کی لیکلی جو امریکہ میں ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کی طرح نہیں کہ ڈاکٹر بنے تو باقی کچھ بھی نہیں کر سکتے یہاں میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ڈاکٹر بن کے کچھ اور کام شروع کر دیے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گے میں بازر کے ساتھ آپ سب کی آنے کا بہت شکریہ جو چاہے وہ کرے بہت بہت شکریہ اتنی معلوماتی پروگرام مجھے آج بیٹھ بیٹھ اتنی زیادہ انفرمیشن مل گئی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ انویسمنٹ کا سوچنا چاہیے آپ کا پرانا پلین بھی نہیں خرید سکتے پر ایت بہت شکریہ پر ایت بہت شکریہ پر ایت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ حضرین اجازت اگلے ہفتے میرے گے انشاءاللہ خدا حافظ شکریہ موسیقی